بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس پیرنٹس ٹوڈے بلیف ان دی میسنجرز آف اللہ علمائیٹی بلیف ان دی پرافٹس آف اللہ علمائیٹی یا جس کو ہم اردو میں کہیں گے عقیدہ رسالت اور اس کا کیا امپیکٹ ہے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ یا سسائیٹی پہ تو یہ اسلامیات کا ایک ٹاپک ہے اور اوورال آج ہمارا لیکچر نمبر بانزیرو فائیو ہے ایک سو پانچمہ یہ لیکچر ہے اس عقیدے کے دو پارٹس ہیں بیسیکلی پہلا پارٹ یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے پرافٹس بھیجے اللہ ہیس سینٹ پرافٹس پار دی گائیڈنس آف مینکائنڈ اور دوسرا یہ بلیف ہے کہ ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ان کو فالو بھی کرنا ہے ان کی انسٹریکشن جو ہیں وہ بائننگ ہے ان ہیمینٹی تو یہ اس بلیف کے دو پارٹس ہیں پرافٹ ہوڈ یا رسالت جو ہے یہ رسول یا پیغمبر کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے اور یہ رسالت ایک ایسی سٹیٹس نہیں ہے ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان اپنی افرٹ سے حاصل کرے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے اور اللہ ہی چنتا ہے تو تب یہ رسالت ملتی ہے بہت ساری ڈسکیشن ہوئی قرآن پاک میں بھی بہت ساری آیات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا یہ جو توفہ یا یہ سٹیٹس انائیت کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کی افرٹ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنایا ان کو ایک اگزالٹیڈ سٹیٹس دیا ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پاک لوگ تھے پھر ان نبیوں نے ان پیغمبروں نے ڈیوائن گائیڈنس کو قری کیا ڈیوائن میسیج کو قری کیا اللہ تعالیٰ کا میسیج لے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو اہل کتاب بنایا یا ان کے ساتھ کتاب بھی دی اور کچھ ایسے تھے اور باقی جو تھے ان کو کتاب کے بغیر آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی پریکٹیکل لائف ان کے سامنے ظاہرنگی گزاریں گے ان حصولوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں تو اس طریقے سے یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ذریعے ڈیوائن ویجن آف لائف کو کامیونیکیٹ کریں تو دیئر فالوارس پھر نبوت کا ایک مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو یا رسالت کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو ان کا اس کی تخلیق کا مقصد بتایا جائے اور جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں ان کے ساتھ تنفرم کرنا ہے ان کو فالو کرنا ہے یہ بسیکلی پرپز آف دی پرافیٹ ہڈ ہے حضرت آدم علیہ السلام واضدی فسٹ پرافیٹ آف علمائٹی اور آخری نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کل جو نبی ہیں ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جو مختلف ادوار میں اور مختلف اقوام کے اندر مختلف کمیونٹیز میں مختلف نیشنز میں بھیجے گئے اور اس اس کا مطلب یہ ہے اس عقیدے کا یہ بھی مطلب ہے کہ عقیدہ رسالت کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنی بھی ڈیوائن ریولیشنز اُتری ہیں جو وہی آئیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے تو رسالت کے حق میں کچھ دلائل اور کچھ قرآنی آیات ہیں یہ آیات آپ نے ضرور کوٹ کرنی ہے اچھے مارکس لینے کے لیے اور اگر ان کا عرابک ورژن آپ لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیں آیت کا نام اس کا اس کا سورہ کا سورہ کا نام اور آیت کا نمبر یہ ضرور لکھنا ہے آپ نے اور اگر عرابک ٹیکس کے ساتھ آپ کمفیٹیبل ہیں تو ضرور لکھیں اور عراب کے بغیر لکھیں عراب کے بغیر لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے تو ٹائم بچے گا اور دوسرا یہ ہے کہ غلطی کے چانسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے کم ہوں گے غلطی آپ نے اس میں نہیں کرنی اور عراب بھی لگانے سے گریز کریں یہ ایک ایسی ٹپ ہے جو کہ میں آپ کو اگرام کی پوائنٹ آفی سے دے رہا ہوں یہ ہمارے اوپر ہے صرف ہمارے اوپر ہے کہ ہم راستہ ہدایت کا راستہ رکھائیں اور ہدایت کا راستہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا اپنے پیغامبر بھیجے سورہ یونس آیت نمبر سنت آلیس اینڈ فار ایوری کمیونٹی کہ اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبیلٹی بھی اس وقت رکھتا ہے جب جس قوم میں نبی آیا جس قوم میں نبی نہیں آیا اس کے اوپر اکاؤنٹیبیلٹی کا وہ کنسپٹ اس طرح نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے اوپر نبی بھیجے پھر اس کے بعد ان کی اکاؤنٹیبیلٹی بھی اس حساب سے ہوگی سورہ اراد آیت نمبر سیون اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک خبردار کرنے والے ہیں اور ہر امت کا ایک رہنما تھا ہم نے ہر امت کے لئے ایک نبی لازمی بھیجا اور بے شک ہم نے ہر امت کے لئے ایک نبی بھیجا ہے یہ مقصر آیات ہیں جو کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے سورہ آنے سا آیت نمبر چونسٹھ وی اونلی سینٹ میسنجز تو بھی اوپیڈ بائی اللہ ازویل فما ارسلنا مین رسول اللہ لیوتا اب ازن اللہ وہی اونلی سینٹ میسنجز تو بھی اوپیڈ بائی اللہ ازویل اللہ کے حکم سے اللہ کے عزن سے ہم نے نبی ہم نے نبی بھیجے تاکہ ان کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے سورہ آیت نمبر اکسو چونسٹھ there are messengers whose stories we have told you already and others we have not and to Moses اللہ spoke directly لیت کچھ نبی ہیں جن کی ہم نے کہانیاں آپ کو پہلے سے بتا دی ہیں اور کچھ ایسے ہیں اور دوسروں کی ہم نے نہیں بتائیں اور حیرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی برہراست کلام کرتے تھے تو یعنی یہ عقیدہ ہے عقیدے کی سپورٹ میں یہ آیاد ہیں سورہ الحدید ورس پچیس Indeed we sent our messengers with clear proofs and with them we sent down the scripture and the balance of justice so that people may administer justice انساف کی فرامی بھی مقصد دھا سورہ الحدید verse 25 سورہ Al-Qasas verse 59 Your Lord would never destroy society until he had sent to its capital a messenger reciting our revelations to them یہ بڑی ایک message ہے سمجھنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو تباہ کیا تو اس کے لئے ضروری تھا کہ وہاں پہ ایک نبی آیا ہو اور اس کی تعلیمات کو انہیں ٹھکرایا ہو یہ اس کا مفہوم ہے کہ ایک نبی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کسی معاشرے کو کسی امت کو تباہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس نبی کی جب تعلیمات کو ٹھکرایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی accountability کی اب ہم بات کرتے ہیں distinctive aspects of prophets prophets are human beings یہ ایک بات دہن میں رکھنی ہے کہ جو جتنے بھی نبی گزرے ہیں سارے نبی انسان تھے they were human beings وہ فرشتے یا کوئی اور مخلوق نہیں تھے سورہ الاسرہ آیت 94 95 دونوں آیات ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے and nothing has prevented people from believing when guidance comes to them except their protest has Allah sent a human as a messenger اور ان لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے اس بات کو یقین کرنے میں جب حق ان تک آ چکا تھا سوائے کہ وہ پوچھتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کو messenger بنا کے بھیج دیا ہے نبی بنا کے بھیج دیا ہے آیات پھر سورہ آیت آیت نمبر ایک سو دس ہے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں یہ نبی کہہ رہا ہے اے پرافیٹ کہہ دو سورہ ابراہیم آیت نمبر گیارہ چودمی سورہ ہے تو یہ اس میں دو چیزیں زہر ہوتی ہیں کہ پرافیٹ سور ہیومن بیئنگ اور دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو انعائز کرتا ہے اس کی مرضی ہے یہ جو رسالت کا سٹیٹس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈسکریشن ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو دوسری اسپیکٹ یہ ہے کہ رسالت is رسیو 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 اور اللہ اللہ بیئنگ باونٹری سورہ البکرہ دوسری سورہ ہے آیت نمبر 105 سورہ الناجم اس کی تیسری اور چوتھی سورہ ہے یہ بڑی کمپریہنسیم ہے اس کی ہیڈنگ آپ نے جنی ہے کہ جو برافٹس ہوتے ہیں دے کنوی دی میسیج آف گارڈ وہ اپنی مرضی نہیں کرتے وہ اپنی خواہشات کو بیان نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا میسیج انسانیت تک پہنچاتے ہیں یہ صرف وہی ہے جو کہ اس تک بھیجی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور اپنی ذاتی خواہش سے کوئی تعلیم جو ہے وہ نہیں دیتا جو بھی وہ تعلیم دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے سورہ الحشر تو یہ اس کی دیمو ہوتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ حسوط حسنا حسی اب ہم بات کرتے ہیں امپیکٹ آف بلیف ان دی پرافٹس آن انڈیویجول لائفز حقیطہ رسالت کے انسان کی انفرادی زندگی پر اثرات چونکہ پیغمبر جو ہیں رسول جو ہیں وہ ڈیوائن میسج کو کیری کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ان کے میسج پر عمل کرنا آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا انسان کی زندگی بنائی تو اللہ ہی بتائے گا کہ اس کو کیسے گزار نا اگر آپ ان طریقوں سے زندگی گزار یں جو کہ نبی پاک نے بتائے ہے آپ سنا کے ذریعے تو آپ کی لائف میں آسانی آئے گی کمفرٹ پیدا ہوگی دوسری چیز جب آپ اس لائف کے پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی لائف ڈسیپلنٹ ہوگی آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں صبح جلدی اٹھیں گے اور رزق حلال کی تلاش کیلئے جائیں گے دن کو گام کریں گے رات کو سوئیں گے تو آپ کی لائف ڈسیپلنٹ ہوگی اور ڈسیپلنٹ سے مراد آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی کیونکہ یہ میڈیکل سائنس یا یہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نیچر کے اصولوں کے مطابق جنگی گزارتے ہیں رات کو سوتے ہیں دن کو جاگتے ہیں اور ایک ٹائم پیٹرن کو فالو کرتے ہیں دسیپلنٹ لائف گزارتے ہیں تو آپ زیادہ صحت مندانہ زنگی گزارتے ہیں دسیپلنٹ لائف کا پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ لائف میں ایک صحت مندانہ اور مطابق زنگی گزارتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی سلم نے زنگی گزارنے کے لئے گولڈن پرنسیپل دیئے جن کو فالو کر کے آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں اور آپ کو گولڈن پرنسیپل ملے ضرور نہیں پیدا ہوتا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کے اندر آجدی آ جاتی ہے جب آپ سنت پہ اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا جو کریکٹر ہے وہ امپیکیبل ہو جاتا ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے پھر اس عقیدے کا فیدہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے اوپر ایمان لانے سے آپ کے اندر پیس آف مائنڈ آتا ہے ایک انسان کی زنگی میں پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کیونکہ اسے نہ لالج کرنا ہے نہ کسی کو دوکھا دینا ہے اس کی زنگی کھولی کتاب کی طرح ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس طبیعت کا ہے لہٰذا اس کی پرسنیلٹی کا ایک ایسا ایمپریشن پڑ جاتا ہے جسروں کے اوپر کہ اس کی لائف بلکل ریلیکس ہو جاتی ہے اور پیس آف مائنڈ یعنی جو فکری اتمنان ہے وہ اس کے اندر دینی اتمنان آجاتا ہے پھر اس کی لائف کا ایک مقصد ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں میں اگر اگر دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے اور آخرت کبھی اس کو خیال ہوتا ہے تو اس کی لائف کا ایک پرپس ہوتا ہے کہ میں نبی پاک کی سنہ کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس سے پھر contentment بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ ہے impact of belief in the prophets on individual lives اب بات کرتے ہیں impact of belief in the prophets on social and collective life کہ ایک اکید ارسالت کا آپ کی اتماعی زندگی پر کیا اثر ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک welfare society جنم لیتی ہے انسان خودگارس نہیں رہتے جب اکید ارسالت ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل کی عمل کیا جائے تو کوئی انسان دھوکھا نہیں سوئے گا کوئی کوئی انسان پریشان نہیں ہوگا کیونکہ سب دوسرے کا خیال کریں گی تو ویل سر society سی ہوتی ہے پھر جب عقیدہ ایک ہے تو اسے کیا ہوتا یونی فارمٹی آف تھارٹ پیدا ہوتی ہے فکری جو فکری اتحاد ہے وہ پیدا ہوتا ہے تیسری چیز ہے فتری جس کو بول سکتے ہیں فکری جگان گد پیدا ہوتی ہے اور تیسری چیز یونیٹی یونیٹی سے مراد اتحاد جب ان کا سوچنے کا انداز ایک ہے عقیدہ ایک ہے پیغمبر ایک ہے پیغمبروں پہ ایمان کی نیچر ایک ہے اور ان کی تعلیمات ہوئی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سکائٹی میں اتحاد پیدا ہوتا ہے ان کی تھارٹس جو ہیں وہ ڈیورجنٹ نہیں ہوتی پھر نبیوں نے اور اسپیشلی حضرت محمد کہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں عمل اور سکون سے رہیں تو اس عقیدہ سے انارکی اور قیاس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے ایمپیتھی سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھنا دوسروں کو دوسروں کا خیار رکھنا تو اس عقیدہ سے ایمپیتھی بھی اس کا ریزلٹ ہے تو یہ اس کا ایمپیتھ ہے آن دی سوشل ایمپیتھ لائف نیکس لیکچر میں ہم بات کریں گے اقیدہ ختم نبوت اس کے بات کریں گے اور اس کو دیکھیں گے ایک بات میں بتا دوں کہ ابھی تک اس ٹاپک سے ابھی تک کوئی کوئی سی اس کے اگزام میں نہیں آیا دوہزار سولہ سے لے کر آج تک لیکن اس ٹاپک سے ابھی تک کوئی نہیں آیا لیکن یہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ کورس کا احصہ ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ تیک کیئر اللہ حافظ